سلطان راہی صاحب کے ساتھ آپ نے کتنی فلمیں تھی پتہ نہیں پتہ ہی نہیں سلطان راہی صاحب کے ساتھ سلطان راہی صاحب کے میں جب فلم ٹیٹ میں یہاں تھا نا سلطان راہی صاحب جیب تھی ان کے پاس ان کا گارتہ سنونو بات قرائے پہ رہتے تھے اس دور میں قرائے پہ رہتے تھے یہ کس سن کی بات ہے یہ سیمٹی ٹو کی تری کی بات ہے تو میں گیا میں چیک دار کوٹ پہنا ہوا تھا تو ان کے گار گیا تو اوپر کا پوزیشن میں تو میں انہوں میں بٹھایا تو مجھے اللہ ان کو نصیب کرے مجھے انہوں نے تصویر دی کہتے ہیں پتر اے تصویر اہل ہے اے تمہیں دے رہے ہیں تو کچھ نے یہ بیعت پا کے پڑھ دے رہے ہیں لوکانسوں نے بڑھنی تو انہوں مجھے سیدھے راستے پہ ڈالا اے فلم ٹیٹی ہیں سگرڈ نہ پیئیں کہتے ہیں کوئی برا کام نہ کریں اچھا سلطان راہی صاحب آپ کو نشیت بھی کر رہے ہیں تو مجھے انہوں نے اپنے اولاد کی طرف رکھا جی خالد مجھے کبھی انگھالدی کہتے تھے میں بڑی فلموں میں انہوں کے آدھے پیسے کام کروا لیا پردوسر کا طرح اچھا تو وہ اور دنیا بندہ تھا ہم کے شوگران شوٹنگ کرنے سری پائے سری پائے شوٹنگ کر رہے ہیں فلم کی زورگلانین صاحب کی تو کہنے یار خالد تھے مسجد نہ بنائیے اور میں کہا یہ تھک تھے مسجد بنائیے سلطان راہی صاحب مطلب ادھر مسجد بنانے کا سری پائے پہاڑی پہ وہ ٹاپ پہ تو انہوں نے کہا مسجد بنانی یہا تھے نواز گاز پہ پڑھتے تھے بندے کو بلایا انہوں نے کہا مسجد بنانی یہ دارت داستے انتے ہیں انہوں نے کہا بن جائے گی انہوں نے پہلے پیسے دی اس کو بندے کو اے دس زار پیر آکے مسجد کالتوں کے شروع کر دے انہوں نے کہا مسجد ڈبل آ لے گا وہ چند دن میں مسجد کڑی ہو گئی ہم اس میں نماز پڑھ گیا ہے سلطان راہی صاحب نے اتنی مسجدیں پاکستان میں بنائی ہیں کہ میں آپ کو بیانی کا سطا کوئی مولوی سیٹ پہ آگے شروع کر دیکھنے ہی آتا تھا مولوی اور راہی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی آیا میرے مسجد کا چندہ لینے کے شباد انہوں نے پیسے دیا نا مسجد بنانی میں یہ باری شوٹے کے مسجد انہوں نے بنائی ہے ایوری شوٹے کے مسجد انہوں نے بنائی ہے میں اب بھی وہاں نماز پڑھ دوں میں راہی صاحب کو یاد کرتا ہوں دعائیں دیتا ہوں تو فیلم ٹیٹر میں کسی اور بندے یہ سوچا نہیں ہے راہی صاحب نے بڑی مسجدیں بنوائی ہے بڑے لوگوں نے بلے کی ہیں راہی صاحب ایسے انسان تھے اید کے دنوں میں وہ کھڑے تھے کہنے ہوئے ایترا ہے نا فرانے بندے کو تم گیا نہیں بندہ پنڈی والا پنڈی کا رہنے والا ایک ملتان کا رہنے والا ہے تم گیا نہیں کہنے پیسے جی انہوں نے کہا یہ پیسے پیسے دے پیسے دے پیسے کہنے دیو انہیں بننے پیسے جا عید کر رہا ہے یہ ان کی سب بچوں کو جو سٹوڈیو گریب بچے تھے نا مزدوری کرتے تھے ان کو پیسے دے گے بہیتے رہے پھر سردی آتی تھی وہ ایک ٹرک پورا ٹرک میں یا اس میں بھار کے کمبل رزائیاں جیگٹیں یہ سردیوں کا سمان انہیں بچوں کو دیتے ہیں یہ حقیقت میں نے سنا ہے پہلے بہت سے لوگوں سے کہ سلطان رائی صاحب سردیوں کے دنوں میں ٹرک بھر کے تو لوگوں کے سڑکوں پر گھومتے ہیں بڑے سکی تھے وہ یہ کام کر کے خوشی مصور کرتے رہے یہ افتار پارٹی فلم ٹیڑ میں رائی صاحب کی شروعات ہے افتار پارٹی جی ساری ٹیم کو کٹھی کرنے لوگوں کو کٹھے کرنے فلم ڈیکٹروں کو ایکٹروں کو سب کو افتار پارٹی دینے اس کے بعد پھر لوگوں ہی شروع کر دی پھر دیتے رہے تو وہ رائی صاحب کا کام ہے رائی صاحب نے زندگی میں یہ دعا مانگی یا اللہ پروتگار مجھے زوال نہ دخانا اور اس میں بلا لینا مجھے کہتے ہیں خالدی اگر میں تو زوال آیا نا میں چھے مینے گار بیٹھاں گا مار جاں گا اے اشکیل صاحب آپ دعا کیا کریں کہ فلم ٹیڑ کے کیا میں میں فلم ٹیڑ کرتا لگے بچہ تھا بڑا ہوگی ہوں فلم ٹیڑ میں کسی بندی پہ زوال نہ ہے زوال بہت بڑی عذیت ہے بندہ مار جاتا ہے بندہ آتا رہی جاتا ہے رائی صاحب پہ انہیں دعا یہ مانگی یا اللہ میں زوال نہ دعائیں بلا لی پہلے ان کو اللہ نے بلا لیا مجھے سلطان رائی صاحب کو انہیں زوال نے نہیں مارا مجھے زوال روح نہیں مارا انہیں کہتے رہے ہیں کہتے ہیں ایک کام اجار ہو یہ گا سب میرے بعد یہ وہ کہتے تھے اب اجار ہو گئے وقی